آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سلمان خان کو طبی موینے کے بعد جیل منتقل کیا جائے گا بھارتی عدالت کی جانب سے بیس سال پرانے کیس کا فیصلات سنائے گیا ہے سلمان خان کو دس ہزار روپے جرمانہ اور پانچ سال کی قید کی سزا سنائے گئی ہے اور انہیں فوری طور پر گرفتار بھی کر لیا گیا تھا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیل منتقل کرنے سے پہلے سلمان خان کا طبی موینہ کیا جائے گا اور اس سلسلے میں انہیں اسپتال لے جایا جا رہا ہے اسپتال میں مکمل چیک اپ کے بعد سلمان خان کو جیل منتقل کیا جائے گا آج اس کیس کا فیصلہ سامنے آیا ہے جس کے بعد جو ان کے رشتدار ان کے اہل خانہ ہیں وہ بھارتی جیل کے باہر موجود تھے اور کافی جذباتی مناظر بھی دیکھنے میں آئے اس موقع پر سلمان خان کے جو فینس ہیں وہ بھی کافی اپسٹ دکھائی دئیے اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دیگر چار ملزمان تھے انہیں بری کر دیا گیا ہے سلمان خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا سلمان خان کو طبی موینے کے لیے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے اور اسپتال میں طبی موینے کے بعد انہیں جیل منتقل کیا جائے گا آپ کو یہ بتائے کہ نایاب ہرن کے شکار کے جرم میں انہیں پانچ سال قید اور دس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائے گئی ہے سیف علی خان سمید دیگر چار ملزمان بھی تھے ان ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے جبکہ سلمان خان کو سزا سنائے جانے کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلمان خان کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے جہاں ان کا طبی موینہ کیا جائے گا اور اس کے بعد انہیں جیل منتقل کر دیا جائے گا اگر سلمان خان کے وقلہ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بھی پر امید دکھائی دیتے ہیں جبکہ ان کی بہن اور دیگر اشتدار خواتین جو زارو قطار دالت کے باہر موجود تھیں وہ روپ پڑی